زیادتی کے مجرموں کو عبرتناک سزا دینے کا قانون لائیں گے سرعام پھانسی کی سزا کے لیے اتفاق رائے پیدا کرنا ہوگا سینیٹر فیصل جعوید کی پریس کانفرنس سینیٹر زیشان کا قانون سازی کے ساتھ ساتھ ذہن سازی پر بھی زور جبکہ زینب کے والد امین انساری نے مجرموں کو جلد از جلد سزا دیئے بغیر زیادتی کے واقعات میں کمی کو ناممکن قرار دے دیا سزاؤں کو سخت کیا جائے کنوکشن ہو اور تیسری چیز نشان عبرت بن سانی حقوق کی بات اکتی ہے تو ان درندوں کے انسانی حقوق نہیں ہوتے انسانوں کے لیے انسانی حقوق ہوتے اس میں سرعام پھانسی جو ہے وہ اولین ترجیح اس میں کنسنسس پیدا کیا جائے گا لیکن ظاہر ہے اس میں انٹرنیشنل بھی کچھ وائد و زوابط ہیں تو ہمیں کیسٹریشن کی طرف جانا ہو یہ اب اس پہ کنسنسس پیدا کرنا ہے صرف پارٹیز کے پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ پرائم منسٹر عمران کان کے اس آئیڈیا کے ساتھ وہ امہانگ ہیں کنوکشن ریٹ آپ کا ہنڈر پرسنٹ ہو ٹرائل میں تیزی ہو پروسیکیوشن میں تیزی ہو اور پھر نشان عبرت تو یہ سپیرٹ ہے ان ترامیم کا جب تک مجرم کو صدا نہیں ملے گی جرائمینی کٹرول ہوگی اتھارٹی بنی ہے زینب بلے پاس ہوگا ہے بچوں کی کبھی کے لیے ان کو دینے کے لیے اس پر بھی ہم سارے ان کے ساتھ ملکے پوکس کر رہے ہیں کہ اس پر بقیدہ ایک پروپیدہ تھارٹی کیم کی جائے مرکل میں میں اور چیارل سوپر میں میں اور اس پر ایسو رائے تو ایمپلیمنٹ ہو اس اس لئے میں یہاں پر آنے کا یہ مقصد ہے کہ ہم رائے آمہ ہمار کریں جتنی بھی ماری پارلی مرد میں سیاسی پارٹی مجبور ہیں ان سب سے ملکہ رہا ہے کہ متفق کا جامعہ جو ہے نا لاحامل تھیار کیا جائے موسیقی